پہلے ادانی جی کے ہوای جہاز میں موڈی جی جاتے تھے اب موڈی جی کے ہوای جہاز میں ادانی جی جاتے ہیں پہلے لوکل معاملہ تھا پھر نیشنل معاملہ ہو گیا اس کے بعد انٹرنیشنل معاملہ ہو گیا ہنڈنبرگ نے بی جے پی اور موڈی کے قریبی گوتم ادانی کی رئیسی کی پول کھول کر رکھ دی ہے آج لوگ سبہ میں راحل گاندھی نے ادانی مدے پر جس طرح سے نرندر موڈی کو دھویا ہے اور ادانی کے ساتھ ان کے سنبند کے بارے میں ان سے سوال پوچھے ہیں وہ موڈی اور بی جے پی کبھی بھول نہیں پائیں گے نرندر موڈی امیش شاہ راجناہ سنگھ سمیت بی جے پی کے تمام بڑے نتاؤں کو پتا تھا کہ آج راحل گاندھی ادانی ماملے پر انہیں جم کر ٹھوکیں گے اس لیے فضیعت کے ڈر سے وہ سبھی سنسس سے غائب تھے راحل گاندھی کا یہ روح موڈی اور بی جے پی نتاؤں کو نیند میں بھی ڈراتا رہے گا آپ بھی سنیے کہ راحل گاندھی نے ادانی مدے پر پردھان منتری نرندر موڈی کو کیسے لطاڑ لگائی ایک لسٹ آتی ہے دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی اس پہ یہ چھے سو نو نمبر پہ تھے چودہ میں چھے سو نو پیچھے بالکل پتہ نہیں جادو ہوا دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے موڈی ہے تو ممکن ہے تو میرے صرف کل پردھان منتری جی آج کل باشن دیں گے میرے ان سے دو تین چھوٹے سے سوال ہیں میرا پردھان منتری جی سے دو تین سوال ہیں پہلے پہلے ادانی جی کے ہوای جہاز میں موڈی جی جاتے تھے اب موڈی جی کے ہوای جہاز میں ادانی جی جاتے ہیں پہلے لوکل معاملہ تھا پھر نیشنل معاملہ ہو گیا اس کے بعد انٹرنیشنل معاملہ ہو گیا ادانی جی کے لئے بوریس جانسن کا بیٹا کام کرتا ہے آپ کو پتا نہیںًا مانوں dai بھائی بھائی صوری نہیں بیٹا بھی بھائی بھائی کام کرتا ہے تو یہ معاملہ پہلے گزرات کا معاملہ تھا پھر یہ ہندوستان کا معاملہ ہوا اب یہ انٹرنیشنل معاملہ ہو گیا ہے تو میرا سوال پردان منتری جی سے اور سمپل سوال ہے پردان منتری جی آپ کی فورن ٹرپس پہ ادانی جی اور آپ کتنی بار ایک ساتھ گئے ادانی جی how many times did you travel together with ادانی جی how many times did ادانی جی join you later on a visit how many times did ادانی جی travel to a country immediately after you did and in how many of these countries after you visited did ادانی جی get a contract also an important question ادانی جی نے بی جی پی کو کچھلے بیس سال میں کتنے پیسے دیا ہے electoral bonds میں کتنا پیسے دیا ہے ایک اور چیز ہمیں بتائی گئی ٹمیلناڈو سے لے کر کیرلا مہاراشترا مدھے پردیش سب جگہ ایک نام سب جگہ ہمیں سننے کو ملا ادانی ادانی یہ نام پورے ہندوستان میں کرل میں تمیلناڈو میں مہاراشترا کرناٹا کا ہمارچل کشمیر سب جگہ ادانی 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 اور 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 یہ نام نہیں اور اس نام کے بارے میں جب لوگ بولتے تھے مجھ سے تو دو تین سوال پوچھتے تھے یہ پوچھتے تھے کہ یہ جو ادانی جی ہے یہ کسی بھی بزنس میں گھوز جاتا ہے یہ سفلتہ پراب کر جاتا ہے یہ کبھی فیل نہیں ہوتا اور یوان نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں موڈی جی نے کہا سٹارٹ اپ کرو ہم بھی ادانی جی جیسے بننا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی بھی بزنس میں گھوز جاؤ اور ایک دم سکسیس ہو جائے یہ پہلا سوال تھا دوسرا سوال تھا کہ یہ ادانی جی ہیں یہ کسی بھی بزنس میں گھوز جاتے ہیں پہلے یہ ایک دو بزنس کرتے تھے اب یہ آٹھ دس سیکٹرز میں کام کرتے ہیں ائرپورٹز ڈیٹا سینٹرز سیمنٹ سولر انرڈی وینڈ انرڈی ایرو سپیس انڈ ڈیفنس کنزیومر فائننس رینیوبلز میڈیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ راہل جی ہاں دھنے واد پوٹس پوٹس کی بات بھی تھی پوٹس کی بات بھی تھی یہ بھی سوال پوچھا یہ بھی پوچھا کہ بھئی بات بتائی راہل جی بتائیے ہمیں کہ ادانی جی کا جو نیٹ ورث ہے وہ تین سال کے اندر نہیں سوری دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار بائیس تک یہ آٹھ بلین ڈالر سے ایک سو چالیس بلین ڈالر کیسے ہو گیا یہ دوہزار چودہ میں یہ دوہزار چودہ میں اگر آپ دنیا کی مسکرا رہے ہیں بی جے پی مہنا تو یہ لسٹ آتی ہے ایک لسٹ آتی ہے دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی اس پہ یہ چھ سو نو نمبر پہ تھے چودہ میں چھ سو نو چھ سو نو چھ سو نو پیچھے بلکل پتہ نہیں جادو ہوا دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے موڈی ہے تو ممکن ہے تو 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 مجھ سے پوچھا مجھ سے پوچھا بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھئیہ راول جی بتائیے ہمارچل ہمارچل میں سیب کی بات ہوتی ہے ادانی جی کشمیر میں سیب کی بات ہوتی ہے ادانی جی پورٹ کی بات ہوتی ہے ادانی جی ائرپورٹ کی بات ہوتی ہے ادانی جی انٹرسٹرکٹر اچھا ہم سڑک پہ چل رہے ہیں میں پوچھو کس نے بنائی ادانی جی تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ راول جی ادانی جی جو ہیں ان کی سفلتہ کیسے ہوئی یہ اتنے بزنسز میں کیسے گز گئے اتنی سفلتہ کیسے پرابت ہوئی اور سب سے ضروری جواب سوال ان کا ہندوستان کے پردھان منتری کے ساتھ کیا رشتہ ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے رشتہ یہ دیکھ لیجے رش پلیس